دہشتگردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ نے پوری دنیا کو جس طرح دہشتگردی کا نشانہ بنایا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ عالمی میڈیا کا ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی میڈیا اسی طرز عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بساوقات ملکی اور قومی مفاد کو پسے پشت ڈال کر اجلت میں خبر نگاری کی جاتی ہے غیر میاری اور قومی مفادات کے خلاف ریپورٹنگ کی حالیہ مثال بھارت کے شہر مومبئی میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعہ کے بعد قائم ہوئی بھارتی اور عالمی میڈیا نے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر اس واقعہ کو اسلامی شدت پسندوں کے ساتھ جوڑ دیا دوسری طرف ملکی میڈیا نے بھی دوسروں پر بازی لے جانے کی جلدی میں بے بنیاد خبریں فلیش کی انہی بے بنیاد خبروں میں ایک اجمل آمیر قصاب کے حوالے سے عالمی میڈیا میں پھیلی ہوئی ہے اجمل قصاب کو پاکستانی گاؤں فرید کورٹ کا رہائشی بتایا گیا ہے نوائے وقت اور وقت نیوز کی ٹیم حقائق جاننے کے لیے اس جگہ پہنچی تو کئی چشم کشا انکشافات ہوئے نال دے پینڈ ایک سازش ہوئی ہے کہ نجی ٹی وی آرہ نے چلائی خبر اور وہ بے بنیاد جوٹی خبر ہے اجاز وٹو ہے انہاں میڈیکل سٹور ہے کسی اخبار داو صحابی ہوئی ہے دس دن لیکن انہیں کوئی لالچے چاہتے یا کوئی شہ لہتے خبر دیوائی ہے آدھے دیرے تو بٹھااتے نال آرہ پینڈ انہیں یہ جوٹی خبر چلوائی ہے اور وہ بلکل جوٹی خبر ہے اور بے بنیاد ہے اجمل کساب نام کا کوئی شخص یا اس سے تعلق رکھنے والا کوئی خاندان اس جگہ کبھی رہائش پذیف رہا ہی نہیں جبکہ نیجی ٹی وی نے بھی اپنی ریپورٹ فرید کوٹ نہیں بلکہ دیپال پور کے نواہی گاؤں چڑت سنگھ میں تیار کی ہے میڈیا کی ریپورٹوں میں تضاد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حقائق کو مسخ کر کے پاکستان کو دانستہ دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر سانو انڈیا دنکی دیندہ ہے یاو کہندہ نہ لڑائی کرنا چاہنا بہانے نہ لڑائی نہ کریں یہ سارا جیڑا ملک پاکستان ہے یہ مجیداندہ ہے یہ غازیاں دا ملک ہے اندے وچ کوئی ایسا گردار بندہ نہیں ہے اور نہ اس گاؤں وچ کو گردار بندہ ہے میڈیا ریپورٹس کے برعکس فرید کورٹ گاؤں میں آمیر کساب نامی کوئی شخص کبھی بھی رہائش پذیر نہیں رہا فرید کورٹ میں صرف ایک اجمل نامی نوجوان رہتا ہے مگر وہ کبھی بھارت یا نیپال تو کیا لاہور بھی نہیں گیا اجمل کساب کے نام سے مشہور ہونے والے دہشت گرد کا باپ ہونے کے دعوے دار آمیر کساب نامی کسی شخص کا وہاں نام نشان تک نہیں جبکہ فرید کورٹ میں رہنے والا اجمل کمہار ہے اور اس کا باپ گیارہ سال پہلے فوت ہو گیا تھا محمد اجمل ریڈی بان ہے اور اینٹوں کے ایک بھٹے پر مزدوری کر کے وہ مشکل اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے مالی کی نام ہے توڑا میرے نام اللہ کی بھائی ہے اے اجمل دا کھا رہے ہیں ہاں اجمل کسائی دا نا اجمل کبھار دا اچھا توڑے بیٹے دا نا اجمل کمہار ہے میرے بیٹے دا نا اجمل کبھار ہے اندھے باپ دے نا صدیق ہے اے کدوں دے تھے رہن دے بید اندھے ساڑیاں کئی پیڑیاں ہانٹ گئی ہیں اچھا اے جڑے سارے لوگ کہندے پہنے کے اجمل جوٹ بول دیں وہ جڑا مونڈا ہوتے انڈیا جو تھے پھڑیا گیا ہے وہ سب جوٹ بول رہے ہیں توڑا پتر کس ہے میرا پتر بٹے تھے کھڑا سبب آنگا تو اگے رگیا ہو جائے میں بائی صاحب تھوڑے سامنے کام کر رہے ہیں جی آ میرے جانواران انہ تو کام کری دا صبح آوی دا شام جاوی دا سو پنجا رپیہ دے بچے واسطے کمات لے جاوی دا اور میں خو جا انسان نہیں آگا جی میں اپنے انڈیا منے جا تو دے تماکہ کر سکنا جی میں اپنا کام کرنا جی اپنے کام تو سوا جی جا تے مال ڈنگر دا کار لے دا جی میں نے مزدوری کر دا جی سارے بچے بچے میں جان دا فرید کوٹ آڑا جی پہ اجمل نا دا آدمی یہی ہوئے گا جی اور ساڑے فرید کوٹ جے اجمل اور نا دا آدمی نہیں ہے گا جی فرید کوٹ کے نازم غلام مصطفیٰ وٹو زلہ کانسل کے ممبر میاں تاریخ وٹو اور گاؤں کے نمبردار میاں شرافت علی نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ یونین کانسل پٹواری نادرہ یا مقامی سکول کہیں بھی اجمل کساب اجمل آمیر یا اس خاندان کے کسی بھی فرد کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے میں آپ سے ان نیجی چینل والوں کی بھی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی آپ بھی اپنے چینلوں کے ذریعے پرزور مضمت کریں اور اسے بار بار چلوائیں کہ یہ خبر کوٹ چڑھت سنگھ میں بنائی گئی ہے علاقے کے معززین نے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ چڑھت سنگھ اور چڑھتو نامی گاؤں کے چند لوگوں نے فرید کوٹ گاؤں والوں کے ساتھ دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا کر نہ صرف علاقے بلکہ پورے ملک کو دنیا میں بدنام کروایا ہے جلی رپورٹر ہیں جویں اجاز ہو گیا ربنواز جوئی ہو گیا سانو دسیا کو جنہیں وکھایا کو جنہیں اجاز نے آپ دے پینڈے چکسائی نو اندہ کسائی ملادم ہے ہے ساڑا ریشی ساڑے فرید کوٹ دے اوٹھے ان کو چارہ نے دے کے پتہ نکی کتے ہیں انہیں تکینے کتے ہیں اندہ کو بندے دے نا پوچھ دے رہے ہیں اس بندے دا اتھن نا بھی کوئی نہیں تریک پدیش بھی کوئی نہیں کوئی سلسلہ بھی کوئی نہیں جنہیں بھی چاہ کے ساڑے پورے فرید کوٹ دا اذاب بنیا کھڑا ہے چھٹو کوٹ ہے جو انہیں بنوائے ہیں آدھے دیرے بنوائے ہیں ساڑے پینڈے جو ویڈیو نہیں بنیا جیڑا بندہ اقرار کر رہا ہے کیونکہ بندہ ویسے ہی چار سال تو گھر وہ بھی باہر ہے آدھے اولاد کو بھی نہیں اوہے منٹل ہے پاگل ہے خوشی بندہ دن آئے ہیں انہوں نے خواہد تبیہ سا سران تُسی بیان دے دیو ایک نام نہات صحافی اجاز وٹو نے اپنے ذاتی ملازم خوشی کساب کو اجمل کساب کا والد بنا کر پیش کیا اور جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو اجاز اور اس کے تمام ساتھی فرار ہو گئے انہی لوگوں میں سے ایک اس جھوٹی ریپورٹ کو بنیاد بنا کر بیرون ملک کا ویزا حاصل کرنے کے چکر میں ہے کوئی آپ سے کاؤپریٹ نہیں کرے گا آپ کو ڈیکٹ کی بات ہے کیونکہ ہر مندہ چارہ پتن کیا ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی دوسرے دن بعد نیو چینل والا آ جاتا ہے ان سے بچوں سے پوچھتے ہیں بچے بھی کوئی نہیں بتانا چاہ رہے لوگ ویسے بھی سہم میں ہوئے ہیں فرید کورٹ کے تمام مکین میڈیا میں ایسی من گھڑت خبریں نشر ہونے کے بعد سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں میں نے کل جو ہی لوگوں نے ادھر اڑتال کی میں ڈی ایس پی صاحب بھی موقع پر آئے تھے ڈی پیو صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ایسی چو صاحب بھی آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے صاحب ان کے خلاف بھی مقدمے درائی کرتے ہیں لیکن انہوں نے چار بجے کا وقت لیا چار بجے کے بعد انہوں نے پھر لوگوں نے چار بجے پھر تھانے میں درنا دیا تھانے میں انہوں نے بتایا کہ ڈی پیو صاحب آ رہے ہیں ہم پھر پرچہ دے گے لیکن ڈی پیو صاحب آئے اور ٹال مٹول کر گئے کہ ابھی ہم لیگل اپین لے رہے ہیں کہ یہ کیا دفعات بنتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ خبر نشر ہوئی ہے خفیہ آداروں کے اہلکار اور میڈیا والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے ان کی کوئی نیجی زندگی نہیں رہ گئی ان کو ہر وقت انجانہ دھڑکا لگا رہتا ہے وہ تمام امن پسند لوگ ہیں اور اجمل کساب سے کوئی بھی رشتہ ثابت ہونے پر پورا گاؤں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہے